موسیقی ایک بہت بڑا یو سی یونین کونسل ہے بائیس نمبر اور بڑی بہترین جو کہ کاروباری علاقہ ہے جسے کہتے ہیں کہ رنچھوڑ لائن جیہاں ایک رنچھوڑ تھا انڈیا میں ہوتا تھا ایک رنچھوڑ لائن کراچی میں رنچھوڑ لائن میں ہم موجود ہیں ہم رنچھوڑ لائن میں جائیں گے یہاں کے عوام اور یہاں کے علاقے یہاں کے مختلف علاقے مختلف کمیونٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے اور کرسچن کمیونٹی بھی ہاں پر بہت زیادہ تعداد میں آباد ہم جائیں گے وہاں کے مسئلے مسائل وہاں پر جو عوام کی بنیادی ضروریات کے مسئلے ہیں بجلی پانی گیس یا اور جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہاں پر جائیں گے وہ مسئلے ان سے معلوم کریں گے اور صرف معلوم ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ہم وہاں کے منتخب نمائندوں سے بھی ملیں گے جو کہ اس قسم کے مسائل کے حل کے لیے لگے ہوئے اپنی دن رات محنت کر رہے ہیں دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹ آتا ہے تو آئیے میرے ساتھ ہماری یو سی بلکل ٹیل پہ ہے نا اچھا جب گرمیاں جیسے جیسے آتی ہیں تو یہاں پر پانی کی شوٹیج ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر لائنیں نہیں ہیں لائنیں مگر یہ کے لائنیں جب پانی کا پریشر کم ہوتا ہے تو وہ آگے تک نہیں جادا ان کی اس پرابلم کے مد نظر ہم نے انی سے مشاہد کر کے ان کے تین کمپاؤنڈوں میں برمے لگا دی آپ کی خواتین بھار نہیں جائیں اور اندر سے ہی وہ پانی بھر لیں وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ان برموں میں پانی آ رہا ہے آسف بھائی تو بتا رہے ہیں کہ تین برمے لگا تو اس کی نشان جائی بھی کرے کہ کون کون سے علاقے میں تین برمے لگا ہے وہ برمے ہم دیکھ لیتے ہیں برموں میں پانی نہیں آ رہا اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ٹائم سے بات ہے کیونکہ یہ ٹیل پہ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارا جو پانی چلتا ہے وہ سی اوڈی پلان گلشا نقبال سے چلتا ہے اور یہ جو یونین کونسل ہے یہ بالکل ٹیل پر ہے سر اس کو پریشر بڑھوائے ہیں پریشر ہم بڑھواتے ہیں اور سردیوں میں تھوڑا پروپلم کم ہو جاتا ہے جیسے جیسے گھر بھی بڑھتی ہے پروپلم ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہوتا ہے اور صرف اس علاقے میں نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے یہ جو باہر کا ہمارا علاقے یونین کونسل کا بہت سارے علاقے متاثر ہوتا ہے اور آپ کے توسط سے میں وارٹرین سیوریج بورٹ اور وارٹر بورٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کی پروپلم کو سولف کریں اور پانی کا پریشر بھی بڑھائیں اور اگر کوئی کوئی لائن اگر ڈال نہیں ہے پریشر بڑھانے کے لیے تو وہ بھی بڑھائیں تو ہماری سلسلے میں عالی حکام سے بات ہے کیونکہ ہماری نشتہ روڈ پر جو مین لائن چل رہی ہے چوبیس ہنس کی وہ گارڈن سے چل رہی ہے تو وہ پوری نشتہ روڈ پر جھونہ مارکٹ تک جاتی ہے اس لائن میں پریشر ہو گیا ہے کم تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس لائن کو فل کروائیں تاکہ اندر پریشر بڑھے گا تو اندر پانی آئے گا اپنا والمین جو ہے یہاں گل پرازہ کے پاس ہے سنٹر مول کے سامنے اور وہ جو والمین ہے وہ والمین پریشر کم رکھتا یہ ہمیں دوبارہ دیں گے کہ نہیں ہم اس وجہ سے خالی نہیں کر رہے ہیں نہیں تو کیوں نہیں خالی کر رہے ہیں جب آپ کو کولونیاں دے دیئے تو کیوں نہیں خالی کر رہے ہیں کولونیاں دے دیئے ہیں سنٹر تو ہم کوئی مناغ تو تھوڑی کہ لیکن گور میٹ کو پیسہ دیا گور میٹ کیوں نے آتی بنا ہوئے کھالی کریں توڑے ہم تو نکرنے کو تیار ہے ہم کوئی کوئی بنا کرتے ہیں گورمیٹ تو آوے ابھی آپ لوگ آنے لگے بھرنا کوئی آتا تھا یہ تو کہہ رہے کوئی آیا ہی نہیں کوئی آیا ہی نہیں ابھی آپ لوگ آ رہے ہو نہیں میں کراچی آیا بس ہی بھائی آیا ساڑھے تین کروڑ روپیہ کھا گئی بیلڈنگ کا یہ کہا گیا پیسہ ان کا بنا رہے کا بیلڈنگ بنانے کے پیسے دیئے ہاں کہہ رہے ہم نے گورمیٹ کو پیسے دیئے کیمسی پیسہ کھا گئی آپ لوگ خالی کرنے کو تیار ہیں ہم تو تیار جب بھی آو نکلو ہم تو نکل جائے لیکن یہ ہے کہ ہمیں گھر ملے گے یا نہیں ہم یہ چاہتے ہیں گھر تو آپ کو وہ کہہ رہے کہ پیسے کولونیاں بنی ہوئی ہے نہیں ہمیں ملے گے یہی والے بیلڈنگ نہیں ملیں گے دیکھیں اس کی باغت پروپر سکوڑنی ہوگی ایک ابھی آپ گیٹ پر ایک ان کا آپ نے ویو لیا تھا کہ یہاں پر موسٹی جو لوگ یہاں سے ریش پہدے تھے وہ چلے گئے کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں اور کچھ لوگوں نے جو یہاں پر جو ہے وہ کرائے پر لوگوں کو بٹھائے تھے یہاں پر کون کرائے پر رہے ہیں آپ لوگ کرائے پر رہتے ہیں آپ آپ میں سے کون کون کرائے پر رہتے ہیں سب کے اپنے ہیں سلمی ادھر لوگ بچے باہر سے اندر ہمارے ملے کے پھرونی گھروں گھروں میں گوستے تھے چند گھر رہے گئے چند گھر رکھے تو اس لئے اپنے بچاوت کے لئے لوگوں کو بولا کہ آ جاؤ یہ کھالی ہے دروازے کھرکیں لگاؤ اصل میں آسف بھائی ان کو ڈھر ہے کہ ہم حالی کریں اور ہمارے گھروں پر قبضہ نہ ہو جائے تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کراچی کی قبضہ مافیہ میں تو ایک بات کہتا ہوں جو اس شہر کے بابا شہر ہیں جو خود یہاں پر وزیڈ آج ان کے جو خشات تھے یہ اپنے خشات ان کے سامنے رکھتے یقینہ وہ اس کا کوئی وی آؤٹ نکالتے ہیں جو لوگ یہاں سے گئے ان کو بھی تو کسی قسم کی یقین دانی ہوئی ہوگی تو یہاں سے گئے تو ان کو بھی یقین دانی کرائیں گے آپ ان کو دیں گے کوئی رسپونسبلیٹی لیں گے ریٹن میں لکھ کے دیں گے ہم رسپونسبل ہیں کہ جو لوگ یہاں پر جینین جن کی الارٹمنٹ ہے کیونکہ یہاں ایشو اور بھی ہے آپ اس کی سکروٹنی کروائیں نا عمل پروسیس کو شروع کروائیں کہ آیا جو لوگ یہاں پر رہے ہیں جو لوگ یہاں پر رہے ہیں ان میں سے کون کون سے جینیون الارٹمنٹ ہے ان کو گھر ملیں گے اس کے لئے بہت اچھی بات ہے اس کے لئے آپ باقیتہ پروسیس کب سے شروع کروائیں اس کے لئے دیکھیں یہ تو یہاں سے کب شفٹ ہوتے ہیں سر شفٹنگ کا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نکل گئے ہیں پیس سلپ کے مطابق جو جینیون الارٹی ہوں گے تو وہ تو ان سارا ریکارڈ پر ہے نا ان کو کون آگے پیچھے کر سکتا ہے سر آپ وہ شروع تو کروائیں سکروٹی تو کروائیں یہاں کا نہیں ہے یہاں پر جینیون الارٹی سے زیادہ دوسرے لوگ بھی رہ رہے ہیں یہ ایک ایشو ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ دائی آزار لوگوں کی آبادی ہے لیکن کچھ لوگ یہاں سے جو چلے گئے ہیں وہ اپنے مکانت کرائے پر بھی دیکھے گئے ہیں جو فلیٹوں میں چلے گئے ہیں یا دوسری جگہوں پر چلے گئے ہیں تو مین ایشو یہ مگر جو جینیون الارٹی ہے اس کو ملے گا پھر وہ اپنا لے لے مکان پھر بھی جیچا ہے جس کو بھی قرائبہ کے جس طرح آبی دیا وہ ایک بات کی بات ہے مگر جینیون الارٹی ان کو تو ملیں گے نا اس میں کوئی دو راہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم خالی کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھو اگر آپ کو یقین ہے آپ پورے کمرے میں خالی ہے ہیرونی چلسی ہم تو چلے جائیں گے لیکن بعد میں یہ کتنے دنوں میں توڑے گیا چلو ہم خالی کرنے کو تیار ہے ٹھیک ہے اب بتاؤ کیا کریں دیکھ سارے ایرونی لڑکے اس کے لیے آپ نے یا ایرونی چرسیوں کے لیے نہ کبھی آپ نے یونین کمیٹی میں رابطہ کیا آپ کا کام ہے آپ کمپلین کریں نا بھئی آپ کمپلین کریں ان کو کون بتائے گا سارے مسلم لڑکے باہر کے آتے ہیں یہ ہے دیکھیں اب یہاں پر یہ بھی ایشو ہے حاصل بھائی یہاں پر تھوڑا سا ایشو آیا جو بھی آتا ہے دیکھیں جی اگر آپ اگر آپ مسلم نہیں ہیں تو آپ بھی پاکستانی ہیں اس بات کو ذہن سے نکال دیں آپ سب پاکستانی ہیں جو جو ہمارے مسلمانوں کے رائٹ ہے میری بات سنیں جو جو ہمارے مسلمانوں کے رائٹس ہے وہی آزادی آپ لوگ کو بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی اپنے آپ کو غیر محفوظ مت سمجھئے گا آپ لوگ نمائندے ہیں پولیس وہ سب آپ بھی کے لوگ ہیں خالی کر دیں تو آپ لوگ اس پر فورا توڑنا شروع کر دو کیا کہ آپ لوگ اگر ٹھیک ہے یا غلط آپ تاریخ بتاؤ ہم خالی کر دیں گے یہاں پر فاروق بھائی آئے یہ بیلدنگ دیکھنے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی آئے ہم لوگ نے سب نے ان پر بتا کراچی مہر کو بھیست کراچی مہر آیا یہاں پر مصطفی کمال انہوں نے کیا کہا تھا کہ چھے مہینہ یا ایک سال میں دبل بیٹھ کے بنا کمرے بنا دو گا پھر وہ کیا ہوا یہاں پر کوئی اسی سیاست چلی جو اپلیکیشن جا کے دے دی کہ نہیں یہ کروانا اصل میں لوگ ڈرے ہوئے تھے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مافیا تھی وہ اتنی ڈری ہوئی تھی جو چائنا کٹنگ یا اس قسم کی معاملات نہیں چل رہی اچھا فاروق بھائی آئے تھے نا آپ لوگ کو حسنہ دیا اس نے کمال صاحب کو بھیجا سب پھر اور ابھی میر کراچی بھی ہوگے گئے اور ایشو کوئی نہیں ہے جو جینیان الارٹی ہے ان کو تو ملے گا آج آپ نہیں بولوگے پھر کب بولوگے اس کے لئے نکلو باہر اپنے مسئلے مسئلے کے لئے آو پیسی لیپ کے مطابق چلے ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے توصل بھی اس مسئلے کو حل کریں گے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو جیرینہ مسئلہ ہے کہ اس بنیلنگ کو مندم کر دوبارہ تعمیر کیے جائے اور ان کو دوبارہ مکانات الارٹ کیے جائے یہاں کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ہم صرف کہا کہ اس مسئلے کو دیکھیں گے مزید جو عرباب اختیار ہے وہ بھی ہمارا پروریم دیکھیں گے تو وہ اس جانب توجہ دیں گے اور بقول ان کے مسئل مختر صاحب یہاں آ چکے ہیں فاروق ستار صاحب بھی آگا وزیٹ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب بھی اور اس وقت وہ سب شہر کے ہمارے عبادی تھی مگر آج یہاں پر دقریبا چھ سات ہزار لوگ یہاں پر رہ رہے سب سے بڑا مسئلہ ان کا رہائش کا ہے اور یہ شہر کو صاف کرنے والے لوگ ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر انتہائی قسمہ پرسی میں رہ 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 کیم سی کا دیپارٹمنٹ جو ان کی تنگھاؤں میں جو ان کی وہ کرایہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے لیکن کوئی مینٹینس پروپر طریقے تھے یہاں پر کیم سی ڈیپارٹمنٹ کو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی تو آپ کے توسط سے میں گزارش کروں گا میر کراچی سے گزشتہ دنوں انہوں نے یہاں پر وزیٹ بھی کہتا یہاں ایک ٹوٹی بھی جو بیلڈنگ ہے جہاں پر ٹوٹی بیلڈنگ میں آپ کو وہاں بھی لے جائیں گے وہاں پر انہوں وزیٹ کہتا وہاں لوگ اس ٹوٹی بھی بیلڈنگ میں خطرات کے باب جو وہاں پر رہ 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 ہیں کچھ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں ان کو پیچھے کالونی بنا کے دیئے کچھ لوگ آج بھی وہاں پر شفٹنگ نہیں کر رہے ہیں کچھ ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں کہ میر کراچی نے اس سے پہلے بھی جو افیشل تھے انہوں نے ان کو کہتا ہوگے اس لیے آبادی کھا جائے میں پوری آبادی کی بات نہیں کر رہا جی جی کیا رہے آپ بیس پچیس گھر تھے تو شفٹ ہوگے دھائی تین آزار لوگ شفٹ ہوں گے یہ تو بتائیں مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے کہ انہوں پیچھے اس بیلڈنگ میں کتنے لوگ آباد بیس پچیس گھر جو اس بیلڈنگ سے نکلے وہ گئے وہ گئے اور اس بیلڈنگ میں رہیش پذیر ہے بگوان جی بیلڈنگ کی بات کر رہا ہوں جو بلکل انتہائی خستہ حالت میں کسی بھی حاصل سبب بن دکتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں ٹوٹل کر رہا ناظرین جائیں گے ہم اس جگہ پہ بھی اس بیلڈنگ پہ جائیں گے جو بگوان ان کے گرنے والی مندم والی اور بڑی خستہ حالت میں ہے اور انہوں نے بار بار رہے رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کیے خطرہ ہے کہ کسی جانی نقصان نہ ہو جائے لیکن وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں شاید وہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر بھی ہم لے کے جائیں اور وہاں کی جو حقیقت ہے ہم آپ کو دکھائیے ہمارے ساتھ رہیے آئیے میرے ساتھ رنچوڑ لینڈ کے علاقے نارائن پورا نارائن پورا میں نارائن سنگھ صاحب ہوتے تھے ان کے نام سے یہ میرے خیال میں منسلے کے نارائن پورا میں ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پر جو اقلیتی لوگ آباد ہے جن میں کہ زیادتر جو ہے وہ ہماری ہندو برادری ہے اور زیادت بلکہ سوری اچھا کرسچن برادری ہندو برادری اور ساست سکھ برادری بھی ہماری یہاں پر موجود ہیں ہم یہاں پر آئیں یہاں کے عوام جہاں کی جو پبلک جہاں کی جو رہائشی ہے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ کالو بھائی ہمارے ساتھ کیا نام ہے آپ کا کالو بھائی کب سے رہ رہے ہیں یہاں پر پہلے دے بتائیں کس کمیونٹیز آپ کا تعلق ہے ہندو کمیونٹیز ہندو سے بری گوٹ چلے جی اس کا مطلب ہے کہ ہم آج بڑے یعنی کہ خوش قسمت ہے کہ ہم مختلف کمیونٹیز سے ہم بات کر رہے ہیں اچھا جی آپ کیسے فیل کر رہے ہیں یہ بتا ہے میں پہلے تو پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں آپ کیسے فیل کر رہے ہیں بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ہر طرح کی سہولت ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اچھا جی یہاں پر کب سے آب آتے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے تقریبا آپ کے جو والدین وغیرہ ہم لوگ یہاں پچاس سال سے پچاس سال سے کیا کام کرتے ہیں آپ میڈیا میں میڈیا میں کام کرتے ہیں ارے سر جی آپ تو یہ بتا ہے کہ کیا مسئلے مسائل مسئلے مسئلے پانی کے بھی گینس کے بھی مسئلے پانی پینے کا پانی نہیں ملتا ملتا دو دن نہیں آتا کتنے دن بعد آتا ہفتے میں چار دن پانچ دن آئیتا دو تین دن آئیتا نہیں گینس کی پروبلم بہت زیادہ گینس نہیں بلکل نہیں آتا بس بیجار انتظار کرتے جب آتا جب پکاتے کچھ ہٹلوں سے مانگاتے ہٹلوں سے مانگاتے کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے یہاں پہ کافی گینس کی پروبلم ہے پانی کی پروبلم ہے سیوریش کی پروبلم تھی ابھی بشیر انکل نے بہت انتظام کر دیا ہم شکر گزار رہے ہیں ان کی کمیٹی جنہوں نے یہ فیس ریٹی دی ہمارے کونسلر صاحب ہے مہربانی سے کونسلر صاحب ہے کونسلر صاحب تو اپنی بیور نواب بشیر صاحب آپ کیا کرتے آپ کیا نام ہے سر میرا نام پرکاش پرائیویٹ جوب ہے ہم کافی دن سے پریشان دے لیکن بشیر انکر نے لائن ڈلوا گیا ہمارے لئے بہت اچھا کام کر دیا کس چیز کی لائن سیوریج لائن صرف سیوریج لائن سے کام چل گیا پانی وغیرہ آنے جانے میں بہت پرابلم ہوتی تھی بچوں کو سکول چھوڑنے جانا لینے آنا پانی دن بڑا رہتا تھا تو انہوں نے بہت بڑی مہربانی کی بہت اچھا کام کروا دیا ہم ان کو دعائیں دے سکتے اور اس کے علاوہ جو آپ کے مذہبی جو آپ لوگ اپنے تہوار وغیرہ یا جو اپنی عبادات وغیرہ کرتے ہیں اس میں کسی قسم آپ کو پروپلم نہیں بلکہ کامل سہولت ملتی سکوڑی ملتی رینجر آتی پولیس آتی پاکستان زندہ باد پانی نہیں آتی ہم سامنے والے سے لیتے پہلے بھی پوری گھلی سب نے دیا پانی پانی کے لیے آپ بتائیں پانی کیا حل پانی کیا حل کی پروس ہوتا آپ پانی 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 ڈی تو آپ کی ریائشی کھڑی ہوئی ہے پانی نہیں ہے پانی تو ہم نے بہت سارے سے جگہ پہ جن لوگ کے اپ لگ اپ لگ س پانی 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 جار ہوتا ہے آپ اپلیکیشن لکھوائیں ایسی میں جمع کروائیں اب یہ تو یہ ہی کروائیں گی نا باقی ہے کہ اپلیکیشن کے بعد اگر نہیں لیا جائے گا تو وہ ہمارا جواب دیں کہ ہم بیٹے میں یہاں جان لیکن جب چلے جی آپ پانی کے انہوں نے وعدہ کر لیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اپنی جو اپلیکیشن ہے جو طریقہ کار ہے آپ ان چیزوں کو فالو کریں گیس کے ایشو بھی آپ کے کوشش کرتے ہیں ہم مزید ان نمائندوں سے بات کریں گے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گنجان آبادیوں میں ہم اس وقت آئے ہیں اور یہاں کے عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ نمائندے جو ہے نا آن دا سپورٹ جو ہے نا ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم سے بھی وعدے کر رہے ہیں اور عوام سے بھی وعدے کر رہے ہیں کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو حل کریں تو آئیے آگے چلتے ہیں مزید جو یہاں پر علاقے ہیں وہاں پر جا کر وہاں کے عوام سے وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں ان کے مسئلہ مسئلہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جو صدباب ہیں اس کے لیے یہاں پر کی موجودہ منتخب جو قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے آئیے میرے ساتھ ہاں چاہیے ناظرین اس وقت ہم شوڑ لائن کے علاقے میں جب آئے ہیں تو یہاں پر آکے یہ بڑا کنجسٹنٹ سا علاقہ ہے اور یہ گلیاں جو ہیں ان میں تو گزرنا ایک وقت میں ایک ہی انسان گزر سکتا ہے کم از کم اور اتنی باریک باری چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جو ہے نا یہاں پر جو مسئلہ مسائل ہے عوام کے وہ ہم کوشش کر رہے جاننے کی اور اس کے بعد جو یہاں کے ذمہداران نے یا یہاں کے جو چیئرمین ہے یا کونسلر ہے یا جو بھی یونین کونسل کے دوسرے عدداران ہیں انہوں نے یہاں پر عوام کے لیے کیا کیا وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت یہ ہمارے ساتھ ہے کیا نام ہے بھائی آپ کا اکبر آپ یہی رہتے ہیں کب سے چالیس پہنٹالیس سال چالیس پہنٹالیس سال تو کیا مسئلہ مسائل کیا ہے آپ کے نہیں مسئلہ مسائل یہ گھٹر کے تھے یہ کھرا لیے لوگ نے گھٹر گھٹر کا کام تھا سیوریج لین وغیرہ بلکل نہیں تھی نہیں تھی تو اس سے پہلے تھی یا نہیں تھی اس سے پہلے خراب تھی بلکل چوکو دی پر پریشانی تھی گھڑا پانی آتا تھا پھر لوگ نے کھرایا لین وینڈ ڈالائیں میٹے پانی میں گندہ پانی آ رہا تھا اس کے علاوہ کیا مسئلے مسائل پانی وغیرہ کے مسئلے ہیں آپ کے بجلی کے مسئلے ہیں بجلی کے ہی مسئلہ یہاں کا سعر ہو گیا پانی کا بھی ہو گیا بجلی نہیں جاتی بجلی جاتی ہے اپنے ٹیم میں سادگی تو کیسے حل ہو گیا ٹائم میں کیا مطلع ہے کیسے حل ہو گیا ہل کیا ہوا میٹر لگے ہیں یہ پر پھرپنے کنڈی لگے تھے یہ پر یہاں پہلے کنڈوں میں چل رہا ہوں اس کے بعد میٹر لگا ہے سب انہیں اپنے گھروں میں اب وہ میٹر جو دیم کی لیٹ ہے وہ جاتی ہے مطلب لیٹ کی پریشانی نہیں ہے اور باقی پانی وغیرہ پینے کے پانی پینے کے پانی بھی صحیح ہے سب صحیح آ رہا ہے برکل صحیح آ رہی ہے آپ یہاں کے کیا ہیں آپ کونسٹر صاحب ہیں کب الیکشن لڑک آپ نے دوہزار پندرہ کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے مکم پاکستان کیا خیال ہے آپ کا آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جو محدود مسائل کے اندر ابھی بھی جو کر سکیں انشاءاللہ اور مزید جو کرنا چاہیں گے کیا کیا آپ نے بتایا ہے پانی کی لائنوں کا مسئلہ تھا وہ بھی کروائی رہے اور ابھی سی سی فلورنگ کا کام بھی کروانا ہے اور دیگر جگہوں پہ جا کے بھی کام کرانے جیسے نارین پورا ہو گیا اور سامنے ادھرک والی گلی ہے جو بھی محدود مسائل وسائل کے اندر کرا سکیں گے انشاءاللہ ایسے ہمارے پر کوئی وسائل ہے نہیں نہیں آپ کے تو بقول آپ کے چیئرمن صاحب کے جو اس وقت جو آپ کے مئر کراچی وسی مختر صاحب کے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو آپ کیسے کام کروا رہے ہیں بطلب جو بھی ہم اپنے طرف سے اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں جو بھی اپنے طور پر کر سکتے ہیں بتائیں نا آپ کس طریقے سے کیا خرچ کر رہے ہیں کون سے وسائل ہیں ڈسٹک کی ملک فیاض اور وسیم اکتر بھائی ہیں ہمارے جو بھی ہیں اچھا ڈسٹک کے جو چیئرمن ہے وہ تو میرے خیال میں بیوز پارٹی کے ہیں وہ آپ کو سپورٹ فنڈ وغیرہ دے رہے ہیں اچھی بات ہے کام ہو رہا ہے ابھی کیا آپ کے فیوچر پلاننگ کیا ہے کیا کر رہے اس کے علاوہ اس گڑر لائن کے علاوہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں سیسی فلورنگ کا سوچ ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت جیل کروائیں گے ابھی ہمارا کام چل رہا ہے تو اسی حوالے سے آگے سیسی فلورنگ بھی کرانی ہے اور پانی کا بڑا مسئلہ ہے میجر ایشو ہے کراچی شہر میں اس علاقے میں بھی یقیناً ہوگا پانی کے اس پر کیا ہو رہا ہے پانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ جگہوں پر اپ اینڈ ڈاؤن کا مسئلہ ہے کہیں پانی آ رہا ہے کہیں نہیں آ رہا وہ پانی پھر نہیں آ رہے پانی پھر کب نہیں آئے تھے تو آپ کو کھٹڑا نہیں کھوزنا چاہتا کھٹڑے میں گری اس کو بڑی مشکل سے نکالا بکری کسی کی گر گئی اس کو بڑی مشکل سے نکالا ہمارے گھر اride رہے بچے ہمارے اride ہیں وہ بیمار ہو رہے مچھر ہے یہ کون دیکھے گا کھٹڑا یہ ہے کھٹڑ دار کے پاس میں آئے تھا پرسوں ابھیتنا نہیں کام کروا ہے سب کچھ کروا ہے نا ٹھیک ادار سے ہم نے خون پہ رابطہ کیا ہے ٹھیک ادار نے بولا ہے کہ بھائی پائی پانی میں پڑھے ہوئے کچھے پائی پہ ہیں اگر وہ کچھے پائی پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں صحیح ہے نا تو اگر وہ پائی ٹوڑ جاتے تو ہماری میند بیکر ہوئے گی کل کل جو ہے کل آپ بھائی نہیں نہیں بن نہیں ہو لکھتا نا بھائی اس کو بن کرواتے جب نہیں آئیں گے جب ڈلواتے ہیں نہیں لیڈیس کو لیڈیس کو آپ نے یہ جواب دیا لیڈیس آپ کے پاس بھیجی ریکویسٹ کے لیے کہ انکل کو جا کے ریکویسٹ کرو وہ چلدی کروائیں گے ہفتے کل ہفتے میں پیمپ آئیں گے اور پیمپ ڈلیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میرے پاس خواتین آئی تھے بھی دس بارہ خواتین آئی تھی ان کو میں نے یہ سمجھایا اور میں نے ان کی تھوڑی تھی بات پوس بھی کری کیونکہ یہ طریقہ کاری نہیں ہے کہ جب تک آپ کے پاس پائپ نہیں آئی لیبل نہیں ہے تو آپ اس جگہ کو کھو دواؤ نہیں یہ میرا بھی یہ بتایا کہ بچیم بھائی نے ان کو اس طرح سے بھی بھائی آسف صاحب نے بلکل یہ بلکل ان کی بات جائز ہے کہ اگر آپ کے پاس پائپ اگر نہیں تھے تو آپ کو وہ جگہ نہیں کھو دیں چاہیے یہ میرا ماننا ہے اب یہ اندر یہ ظاہر ہے کہ میں اکیلا کہاں کہاں تک جاؤں گا تو اندر یہ لوگ کام کروا رہے تھے تو یہ ان کی بارہر غلطی ہے مگر اب اس کا یہ حل نہیں ہے کہ چلے جی وہ آن کر رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے وہ کیر ہے اپنی غلطی کو ایکسپ کر رہے ہیں ان کے جو سینئر تھے انہوں نے ان کو ٹوکا کہ یہ آپ کی غلطی ہے جب آپ کے بعد سمان روپر نہیں تھا بہت 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 ہے دیکھیں جی وہ اگر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے اور وہ خود ہمارے ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھوم رہے ہیں وہ آگے اکثر آتے ہیں ہمارے مسئلوں کو حل کرتے ہیں لیکن ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا نہیں یہ بھی یہ بکول ان کے کہ بہت چاہتا ہوں لوئی جی ناظرین اس وقت ہم رنچوڑ لائن کے علاقے میں جہاں پر ہم عوامی مسائل کے لیے نکلے تھے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم نکلے ہیں اور آئے ہیں ہم مختلف کمیونٹی مختلف منارٹیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر آباد ہے اور یہاں پر ہم اس وقت جو ہماری سکھ برادری جو ہے ان کا ایک بہت بڑا یہاں پر گردوارہ ہے اور اس گردوارے کا نام کیا ہے یہ آپ کو جو ہے نا یہ زیادہ مجھ سے بہتر طریقے سے بتا سکیں گے میں ان سے بتاتا ہوں آپ بات کراتا ہوں میں آپ کی جی آپ بتائیں گے کہ یہ کون سا گردوارہ ہے اور آپ لوگ کب سے یہاں پر آباد ہیں یہ گردوارہ گرو گرنٹ صاحب سکھ سباہ رنچھوڑ آئے یہ ہم لوگ یہاں سے کافی سالوں سے رہ رہے ہیں میری سنتیس سال ایج ہو گئی ہے اس عمر میں میں بچپن سے اس عبادتگاہ کو دیکھ رہا ہوں اچھا جو یہ عوامی مسائل ہے یا پانی بجلی گیز کے مسئلے مسائل ہیں اس بارے میں آپ مطمئن ہیں؟ بہت ہی زیادہ مسئلے ہیں یہاں اس میں مطمئن نہیں ہے ہم لوگ آپ کے اپنے جو مناریٹی کانسلر یہاں پر موجود ہیں ان کا تعلق بھی آپ کی سکھ برادری سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پانی کے مسئلے ہیں سیوریج کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے سنوائی کسی بھی چیز پر نہیں ہوتی اس وقت ہم موجود ہیں یونین کانسل نمبر 22 کے جو ہمارے یونین یو سی کا جو آفیس ہے اس میں موجود ہے اور یہاں کے جو چیئرمین ہے جناب ہمارے آصف صدیقی صاحب اور وائس چیئرمین صاحب ابھی ہمارے موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ جو اس وقت ان کے علاقے میں جو مسئلہ مسائل ہیں بنیادی جو وسائل کے حوالے سے جو مشکلات ہیں عوام کی ان کو جو حل کرنے کے لیے ان کو کس قسم کی مشکلات قسام نہ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ اپنے عرباب اختیار سے یا اس وقت جو میرے کراچی یا جو جسٹک چیئرمین ہے ان سے ان کی کیا ایکسپیٹیشن ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ حل ہو تاکہ یہ اپنے جو علاقے کی جو عوام ہیں ان کی جو بھرپور طریقے سے خدمت کر سکے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ پوری یونین کمیٹی کا وزٹ کیا ان علاقوں کا تو لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم لوگوں کے دنیمیان موجود ہوتے ہیں اس میں جو ہمارے محدود وسائل میں ہمارے جو ہمارے وسائل میں جو ہم رہتے ہوئے جو لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے وہ ہم نے حل بھی کیے لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جو قیام پاکستان بننے سے پہلے کے مسائل ہیں جیسے نائرانپورہ کے مسائل ہیں وہاں پر ایسے مسائل ہیں جو یونین کانسل یا یونین کمیٹی کی دسترس سے باہر ہیں اس میں جیسے پانی کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ یہ کہ نائرانپورہ میں آدھے میں پانی آتا ہے اور آدھے میں جو گرمی جب آتی ہے تو پانی کی شوٹیج ہوتی ہے اور یہ صرف نائرانپورہ میں نہیں ہوتی بلکہ پورے کراچی میں یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ کے چینل کے توسط سے میں جو کراچی وارٹرین سیورج ووٹ ہے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اس علاقے کو بھی فوکس کریں یہاں پر بھی لوگ بستے ہیں جو پورے شہر کراچی کو صاف کرتے ہیں لیکن وہ یہاں پر مشکلات کا شکار ہیں یہاں پر بنیادی سہولدوں کا فقدان ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عبادی ڈھائی سے تین ہزار لوگوں پر مشتمل عبادی تھی جو آج پندرہ آزار دس سے پندرہ آزار پہ پہنچ گئی ہے بہرہ پیر بھیمپورا یہ موتنداز یہ سب وہ علاقے ہیں کراچی کے جہاں پر ہول سیل کی مارکیٹ ہیں ڈینسو ہال بھی اس میں شامل ہیں لیکن اس وقت موجود ہے کہاں پر وہ علاقہ کلاتا ہے بہرہ پیر میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں گا یہ وہ گلی ہے مین مارکیٹ کے درمیان جس گلی کے اندر اس کا بطرین حالات ہوتے تھے یہ اس کو ہم گندی گلی کے نام سے جانتے تھے اس کو لوگ گندی گلی کیوں کہتے تھے کیونکہ اس کے اندر کورا کرکٹ اور اس کے علاوہ گٹر لائنے ایون کے انسان تو کیا یہاں سے جانور کا گزرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا اور اگر آپ دیکھیں کہ اس گلی کو اس کے بعد یہاں کے جو بلکہ یہ پکچر در آپ کو میں اپنے کیمرے کے توصل سے دکھاؤں گا کہ یہ وہ گلی ہے مین مقصد اس گلی کو دکھانے کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کے جو بلدیاتی جو ہمارے نمائندے ہیں ہم ان کے سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ نہیں بلکہ ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے اگر ہم برے کام کو دکھانے جا رہے ہیں تو ہمیں جو کام اچھے ہوئے ہیں یا جو کام اچھے ہوئے جا رہے ہیں ہمیں ان کو بھی انکرچ کرنا چاہیے یہ دیکھیں آپ اس گلی کی جو پرانی تصویر ہے جس میں آگر آپ دیکھیں کیمرے میں آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس گلی میں انسان تو کیا مارکیٹ کے جو ہمارے اس میند مارکیٹ کے جو عدداران ہے جو یہاں کی ایسوسییشن ہے ان کے لوگ کے ساتھ میں یہاں پر موجود ہوں اور کتنا خوبصورت دیکھیں آپ یہ نظارہ دیکھیں کتنا بیترین قسم کے یہاں پر فش ڈالا ہوا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر وائٹ واش کیا ہوا ہے لائٹنگ کا پروپر انتظام ہے اور صرف یہ دیکھیں اس گندگی کو صاف کرنے سے نہ ہی صرف ہماری سہت و صفائی کے ساتھ ساتھ ہماری سہت اچھی رہے گی صفائی جب ہوگی ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مسئلے مسئلے بھی آلوں گے بتائیے ہمیں یہ صورتحال تھی ستر سالوں سے اس کنڈیشن میں تھی لوگ ہم سے آگے کہتے تھے شکوے کرتے تھے ہم اداروں میں مطالقہ لوگوں سے شکوے کرتے تھے لیکن ان کی اپنی مجبوری ہیں ان کی اپنے مسائل تھے پھر ہم نے اپنی پوری ٹیم نے یہی سوچا کہ ہم اپنے طور پر اس کو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت کری اس سے بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ بھی کیا خاص طور پر یو سی چیرمنوں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا اس معاملے میں آگے کہ آپ آگے بڑھ کے کریں ہم آپ کے ساتھ کوشش کری ہم نے کہ یہ معاملہ حل ہو فائننشلی طور پر ہم نے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا زیادہ ہم نے اپنے طور پر ہی کیا لیکن ہمیں ریزول اچھا ملا ہے بہت سے ہمارے ایسے لوگ دوست ہیں جو اسے حیرتے بھی انہوں نے بہت سارے کاروائییں کر رہی ہیں خاص طور پر مطالقہ محکمہ کت سے اور یو سی نازمی نے یو سی چیرمن نے عاصف بھائی نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا ہے تاجوانی بھائی نے کوپریٹ کیا ہے اور یہاں کے جو یو سی چیرمن تھے اس کے علاوہ جو مین چیرمن ہے آپ کا یو سی سعود کے جو ملک فیاض صاحب ان کو ایک فیض بیٹی تھی اس میں عاصف بھائی کا بہت بڑا کردار تھا انہوں نے بھانگ دوڑ کری انہوں نے اچھی خاصی اور طالقہ محکمہ میں بہت سارے معاملہ آپ کو پتا ہے کہ صرف فیتہ کیسا ہوتا ہے کس انداز میں کام ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ایک اچھا مل گیا ہے دیکھیں یہاں سفتت ہے آپ کے کس چیز کا کاروبار ہے ہمارا الیکٹر مارکیٹ سے تعلق ہے کب سے کاروبار ہے میں سنتیس سال سے مارکیٹ میں موجود ہوں ویسے ہماری مارکیٹ تو تکبن فیفٹی ٹو سے موجود ہے موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت پاکستان پیپس پارٹی کی انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے آپ کے اس علاقے میں جہاں پر آپ بزنس کر رہے کاروبار کر رہے ہیں اس کی ترقیات میں یہاں کے مسئلہ مسائل حل کرنے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے دیکھیں موجودہ جو محکومت ہے اور ان کے اپنے مسئلہ مسائل ایسے ہیں کہ شہر سے ان کے رابطے کم ہیں یعنی اندرون نے جو پرانا علاقہ ہمارا ان میں ان کے یہاں پر موجود نہیں ہیں یہ لوگ سیاسی طور پر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سیاسی طور پر امکیوں کا بڑا کردار تھا ان کے اپنے مسئلوں کی وجہ سے وہ کچھ معاملے جس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا ہے ماملہ ورنہ یہ ان کا کام تھا جو ہمیں کرنا پڑا ہے نویت خلیل نام ہے نویت بھائی آپ کب سے ہے اور کیا کاروبار ہے آپ کا اور آپ کا کس حیثیت سے یہ کام پڑا ہے میرا بھی الیکٹرک مارکٹ کا ہے اصل میں سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ جتنا کام گیا بورے پھر الیکٹرک مرشنڈ گروپ نے کیا ہماری یونین ہے جو کہ چالیس سالوں سے ہے اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ یہ ستر سال پرانی کچھرک ہونڈی اس کی وجہ سے علاقے میں اتنا تعاون تھا کہ لوگ یہاں روڈ پیس سے نماز کے تک کے لئے نہیں جا سکتے تھے بیماریاں پھیل رہی تھیں پیچھے کافی لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو حل کیا جائے اس میٹرکو لیکن کوئی نہیں اس کے لئے جو فنڈز وغیرہ کے آرینجمنٹ تھا وہ آپ لوگوں نے خود کیا ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا اس میں ہمارے دکاندار ہمارے جو ممبران ہیں مارکٹ الیکٹرک مارکٹ بور اپیر گئے انہوں نے ہمارے ساتھ برپور تعاون کیا اور مورالی ہمیں آسیب بائی یو سی بائیس کے جو چیئرمن ہیں انہوں نے مورالی فل سپورٹ کیا ہم کو تو ہم دونوں کی سمجھ لیں گے یونین کی اور ان کی کابیشوں سے یہاں تک ہم لیکن آپ کو بیترین بیترین قسم کے ایک ماحول مل گیا ہے آپ کو بیتر بڑھا ایک بیترین پارکنگ ماہی آ ہوئی ہے جو کہ سب سے بڑا سب سے بڑا ایشو ہے کراچی شہر کا اس سے ٹریفک کے مسائل کافی حل ہوئے ہیں ہاں یہی بائیک ہے جب روڈ پر کھڑی ہوتی تھے ہماری مارکٹ میں اندر گھسنے تک کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو ہم نے اپنے ممبران سے یہ بائیکس یہاں کھڑی کڑا دی ہیں جس سے علاقے میں ٹریفک کے مسائل بھی کافی حل ہوئے ہیں اچھا دیسری میں ایک بات کرنا چا رہا ہوں کہ اتنا کنجسٹڈ یہ ایریا ہے اور یہاں پر اتنا بڑا کاروباری ایریا ہے ٹریفک اپلو بہت زیادہ ہے گلیاں روڈ بہت زیادہ تنگ ہیں ٹریفک پولیس کا کوئی کیا کردار ہے اس علاقے میں کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے کیوں آپ لوگوں نے کبھی اپروچ کی ہے یا آپ نے انشاءاللہ ہم ابھی آئے ہیں ہمیں تھوڑا سا کام ٹائم ہوا ہے ابھی آئے ہوئے انشاءاللہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس روڈ کے اوپر جو پارکنگ ہے اس کو صحیح کرائیں گے آپ اپنے اب تک تو کرائیں گے لیکن جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سر گورنمنٹ کے ادارے اپنی مجبوریاں آپ نے اپروچ کیا آپ نے ڈی آئی جی ٹریفک کو یا آپ نے جو سیکشن آفیسر ہے آپ کے ٹریفک کے ہم نے ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائی لیکن جہاں سے کوپریٹ ملتا رہا ہم کام کرتے رہے جی ناظرین آج کے پرورام ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ رنچھوڑ لائن کے علاقے یونین کونسٹر پائیس کراچی میں کیا اور یہاں کے جو بلیادی مسائلتیں وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو بلیادی بیداروں کے جو منتخب نمائنے ہیں ان سے بھی ہم نے اور ان کے حل کے بارے میں انہوں نے اپنے پلاننگ اور آنے والی پلاننگ کے بارے میں بتایا اور علاقے کے عوام سے ہماری باتچیت ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پوزیٹیف پروگرام ہوا اور ہمارے اپنے چینل کے توسل سے اپنے ہمارے جو ہمارے اس وقت بلیادی اداروں کے جو عالی عدداران ہیں یا ہماری سند گورنمنٹ کے جو عدداران ہیں یا جو مختلف ادارے جو کراچی میں کام کر رہے ترقیاتی ادارے ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ آئیں اور کراچی کے اس علاقے جو کہ یونین کونسل نمبر بائیس رنچوڑ لائن کراچی میں آئے اور یہاں پر جو پانی کے مسائل ہیں یا پجڑی کے مسائل ہیں یا سپیشلی سوی گیس کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے تاکہ یہاں کے عوام جو ہے نا ایک پر سکون زندگی گزار سکے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا پرگرام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اپنی دعاوں میں میں یاد رکھئے گا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کراچی کے ایک دیگر کسی علاقے میں اپنے اس پرگرام کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اسرار خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ